بھائی وہ کہہ رہی ہے محبت در محبت نہیں نہیں یہ نہیں کہا کہ محبت در محبت لیکن کی وہ پہلی محبت کی طرح کی اور بے صاحب کی اور آٹ اف دی ورلڈ فیل کیا اور دل و جان وارا محبت کے ساتھ ہی زندگی ہے وہ محبت تو ایک جاویدہ زندگی ہے اس کی وجہ سے زندگی کا لطف آتا ہے تو کرنی چاہیے محبت در محبت بار بار بھی کر لینے چاہیے محبت ہے کہ اور محبت ہے کہ کنگی پر فیشن سے کرتے نہیں پر فیشن سے کر سکتے ہیں کتابوں سے کر سکتے ہیں لوکیشن سے کر سکتے ہیں کسی کھانے سے کر سکتے ہیں اب جیسے کہ مجھے چپلی کباب بہت پسکا ہے میڈم ایک بار پھر سےPressے بس تقی牌 ہی ہو سکتا ہے جی رحمت ہی اس پر لیو تو ہماری سگمنٹ ہے ہمارے سگمنٹ ہے nós گراتہم اوکے Shop بہت پسند ہے اس لیے کہ وہ شہ کرنے جانا ہوتا ہے نہیں اس لیے کہ افق بہت خوبصورت لگتا ہے آپ کو ڈوپتا سورج پسند ہے یا سنرائز پسند ہے سنرائز سے زیادہ وہ وقت پسند ہے جب امید ہوتی ہے کہ سورج نکلے گا وہ وقت پسند ہے جھٹ پٹے کا وقت کسی دن بدل ہو اعتفا رہی بدل بہت پسند ہے آدل محبت ہے زہیر کاشمیری صاحب کا ایک شیر بہت اچھا ہے جو آپ نے بات کی نا چونکہ اس کے اندر امید ہوتی نا بنیادی طور پر دو ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغِ آخرِ شب ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغِ آخرِ شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے خط بہت پسند لکھے بہت چار چار پانچ پوائنٹ سفو کے لکھے شائری گھسائی کوٹیشن اس میں کول اس سے سیکھا لکھنا سیکھا بہت پسند ہے خط لکھے جو خط تجھے وہ تیری آد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے سویرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے ڈھل گے بند لفافہ بڑا ایسے جیسے کوئی تحفہ ہے بہت اچھا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا اندر آج کل دل لفافے پا رہے ہیں اندھیرہ کی وے بہت اچھا لگتا ہے ایسے کر کے ساتھ بتا رہے ہیں آپ نے بن لفافے کی بات کی آپ کو بتا ہے کہ اس سے بھی پہلے جو زمانے میں خاص طور پر مرزا کا اور جو خط کا جو وہ دور تھا اور اچھا لفافہ کر کھلا ہوتا تھا لوگوں کو دل دہل جاتے تھے وہ کیوں بھئی اُس زمانے میں یہ تھا کہ جو بری خبر تھی نا اگر بری خبر ہوتی تھی تو خط کا جو لفافہ تھا اس کو بند نہیں کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر کو بری خبر ہے تو آپ اس کو پریوریٹی پہ فوری طور پر پڑھ لیں آپ اسے غالب کا شعر ہے نا کیا رہوں غربت میں خوش آجا غربت جو ہے وہ ہم اب جو مستامل ہے وہ صرف غریبی ہو گیا نا حالانکہ جو مسافرت جو تھی جب آپ کسی دوسرے شہر ہوتے تھے سفر میں ہوتے تھے وطن سے دور ہوتے تھے اس کو غربت کہتے ہیں کیا رہوں غربت میں خوش یعنی کہ اپنے وطن سے دور کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا واہ اللہ کشیر اب تو ایسے ہی ہے کہ سکرین پر بریکنگ نیوز چلری ہوتے ہیں اور ساری بری ہوتے ہیں اور اوپن لی سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب ہی نفسیاتی طور پر متاثر ہو رہے ہوتے ہیں یہ اسی طرح بشاہ رہا ہے نا غالب کو کیا پتا تھا کہ یہ دور پیانا غالب شاعری بھول جاتے ہیں لیکن عائشہ صاحبہ اب آپ اس شعبے میں ہیں اور بہت سولیڈ آپ کی پوزیشن ہے بڑی آپ کی نظر ہے اپنے کام کے اوپر آپ بہت ڈیپت کے ساتھ پولٹیکس کو اور چیزوں کو سمجھتی ہیں یہ اس غیر ضروری جو بریکنگ نیوز ہے اس نے اس بریکنگ نیوز کا اصل تاثر ختم نہیں کر دیا کھو نہیں دیا اعتبار جو ہے وہ جاتا نہیں رہا کہ بریکنگ نیوز آئے تو آپ لپکیں اور دیکھنا چاہیں کہ واقعی کوئی کوئی ایسی بات ہوئی ہے وطن عزیز میں یا دنیا میں جو توجہ کے لائق ہے تو اب تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اصل بات بھی اس میں گھوم ہو جاتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ تاثر ختم ہو گیا اب جب ایک یا دو اموات ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا چھوڑا سا دماغہ ہوا ہوگا جب تک سو کروس نہیں کرتا لاشیں ہی لاشیں کرین پر یہ نہیں دکھایا جاتا بلر کر کے تب تک لوگوں کو بڑی بات ہی نہیں لگتی ایکسٹریمسٹ بھی اسی لئے لوگ ہو گئے ہیں کہ چھوٹی بات کا تاثر نہیں لینا کام چٹکارے دار باتیں ہونی چاہیے کہ فلانے کے بیڈ روم سے یہ نکل آیا فلانے کے میسیجز فلانے کی وائس کال تو یہ مسالے دار چیزیں انہیں ہماری سوسائیٹی کو ذہنی طور پر مفلوچ کر دیا اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے اسی سے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ دو طرح کا جنللزم چل رہا ہے نا ہمارے ایک مین سٹریم آپ کا جنللزم ہے نا جہاں ابھی کچھ سنسر کسی حد تک لاغو ہے ٹھیک ہے نا کسی حد تک اور ایک یہ ہے یوٹیوب ہے جس کے اوپر آپ جو چاہیے جیسے چاہیے آپ کہی ہے کچھ لوگ دونوں کر رہے ہیں کچھ سے فیک کر رہے ہیں کچھ وہ کر رہے ہیں کون سا جنللزم آپ سمجھتی ہیں معاشرے کے لیے مفید ہے اور زیادہ بہتر کردار ادا کر رہا ہے میں ایک خیال ہے دونوں میں خامیہ ہیں معاشرے کی بناوٹ یا معاشرے کے سلجھاؤ کی طرف تو مجھے دونوں نے فوکس کرتے دکھائی دیتے اگر آپ صرف اس جنللزم کی بات کر رہے ہیں جنللزم ریلیٹیڈ میڈیا تو اس میں زیادہ تر دوڑ اس بات کی ہے کہ ویوز آ جائیں کلکس آ جائیں ڈالرز آ جائیں مونیٹیزیشن ہو جائیں اور دوسری طرف ریٹنگ کی ہے تو ایک دوڑ ہے تو کیا فرق ہوا اس میں کوئی خاص فرق نہیں بس یہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا سینسرشپ ہے وہ بھی خاص طبقے کا سینسرشپ ہے کہ آپ نے اُدھر نہیں جانا یا اُدھر نہیں جانا لیکن سوشل میڈیا پر نہیں تو اُدھر چلے جائیں گے نہیں تو اُدھر چلے جائیں گے جہاں سے پھر ہم کو ہماری خبر نہیں آتی جو سوشل میڈیا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی بے لگام ہے جسے کہ ابھی میں کل یہ پرسوں دیکھ رہی تھی کہ ایک صاحب ہے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے فلان جگہ پر اتنی لاشے ملنے کی خبر جھوٹی دی تھی انہوں نے خبر دے کے لوگوں کے ذہن بھڑکا دیئے جذبات بھڑکا دیئے اور اس کے بعد جو آگ لگی وہ نقصان ہو گیا تو آپ ازالہ کیسے کریں گے آپ نے تو جھوٹ بول دیا صرف اور صرف یہ کہ آپ سمجھتے تھے کہ بولنا چاہیے تو وہاں پر بھی لگام ہونی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو فرد کو سیاست ایک ادارہ ہے مکننہ ایک ادارہ ہے اپر ہاؤس ہے لور ہاؤس ہے سینٹ ہے یہ سب ادارے ہیں نا مختلف جنرلزم ایک ادارہ ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دریکٹ تنقید کرنا مناسب ہوتا ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ نام لیے بغیر تنقید کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور بگاڑ کم پیدا ہوتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں نام لے کے بھی بات کرنے سے مسئلہ وہی رہتا ہے اور بغیر نام لیے بھی مسئلہ وہی رہتا ہے یہ ہماری چوہتر پچھتر برس کی تاریخ ہے کہ للکار کے بھی دیکھا گیا اور ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کر کے بھی دیکھا گیا لیکن یہ تو پھر عزلی حقیقت ہے یہ دونوں طرح سے کر کے دیکھا گیا لیکن اصلاح احوال ابھی تک تو نہیں دکھائی دی کہ اس طرح سے ہو سکی لیکن یہ نہیں ہے کہ ناومیدی ہے اور نہیں ہوگا ایسے اب 65% ہماری youth ہے یہ بھی ان میں شامل یہ بھی آپ اور میں تھوڑے نکل گیاں کسی نکل گیاں بڑی 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 یہ تو ہم نے چکتا یوچ بول ہے چجھر کاش میں تیویی کنخواہ روک سکتا ناوزیر سٹی ویدہ سٹی ویدہ از کھینی جائے گا ہاسدین ہے چھوڑے سے وفق باد بازاتے ہیں یہ کہ آبار ساتھ باید بھاری 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 سیدہ آئیشہ ناس جائے با اور what a conversation we are having with سیدہ ایشانہ صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں زمدہ